موسیقی جنڈا گر گیا تین سردار شہید ہوئے جنڈا گر گیا تو ثابت بن اقرم انساری نے جنڈا اٹھایا کہا بھئی جنڈا پکڑو جنڈا پکڑو لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے یہ بدری صاحبی ہیں تو بدر والا ہے تو سنبھال کہا نا بھئی میرے بس کا نہیں کسی اور کو دو کسی اور کو دو پتہ نہیں کس نے کہا افراتفریتی موتا میں مئی میں گیا تھا وہاں شہدہ کی قبر پر زیارت کے لئے تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو خالد کو دو تو پھر شور مچ گیا خالد کو دو خالد کو دو تو خالد بن ولید فرمانے لگے ہیں بھائی میری تو پہلی جنگ ہے یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں حدیبیہ حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں فتہ مکہ روحجیبیہ کے درمیان اور فرمانے لگے ہیں میری پہلی جنگ ہے میں نئے نئے مسلمان ہو کسی اور کو دو سب نے کہا بھائی خالد 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 ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے اور خلا میں دیکھ رہے ہیں صحابہ پر سناٹا تاریہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا اور ہو رہا ہے کوئی ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور علیہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہر آیا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے یہ کون ہے کل کو پتھر کے کجاری سے آج کون ہے سیف اللہ یہ کون ہے کل جنگ اہد کا فاتح خالد بن ولید ستر صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید اور آج کون ہے آج یہ سیف اللہ ہیں آج یہ سیف اللہ ہیں جب اہد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے سارے بھاگے خالد بن ولید بھی بھاگے تو زرار بن خطاب قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہوگی وہ کہنے کے میں کیا کروں کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا اور جب وہ کسی انتانہ ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا پہنے بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی وہ جو آپ نے چالیس آدمیوں کا پچاس آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے دس آدمی کھڑے تھے تو خالد نے کہا کام بن گیا ابو سفیان سو آدمی دے دیں پانسہ پلڑ دوں گا ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ بھاگو بھاگو جان بچاؤ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری زمانت پر میرا ساتھ دیں تو اکرمہ بن عوی جہل عمر بن عاص یہ جو سردار ابتال یہ واپس آئے سو آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا خالد بن ولید دنیا کا واحد سپاہ سالا رہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی ایک دفعہ ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں کفر میں کیوں نہیں کھائی کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے جب انتقار ہو رہا ہے ساٹھ سال کی عمر میں نہیں پہ چھپن سال کی عمر میں انتقار ہو تو بستر پر پڑھے تھے فرما رہے تھے سو سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں پہلی سطح میں لڑا موت کی تلاش میں میرا جسم سرازخمی ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں علماء فرماتے ہیں وہ سو کی بجائے ایک لاکھ جنگ بھی لڑتا ہے یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے ہیں انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے ہر اگز نہیں یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے بھائیو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے میں ہاتھ جڑتا ہوں تبلیغ میں جاؤ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے